اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآسحابی کا یا نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو آج ہم آپ کو کراچی کے بہت بڑے بزرک منگا پیر رحمت اللہ تعالیٰ لے کے مزار شریف کی زیارت کروائیں گے اور مگرمچ بھی دکھائیں گے کہ طالعب میں بہت سارے مگرمچ ہیں پہاڑ کے اوپر آپ کا مزار واقع ہے اوپر کی ہم نے ویڈیو بنائی ہے سبحان اللہ پہلی بار آپ دیکھ رہے ہوں گے اور چشمہ بھی دکھائیں گے جس چشمے سے نہانے کے بعد بیماریاں دور ہوتی ہیں شروع سے لے کر آخر تک ویڈیو ضرور دیکھئے گا بہتی معلوماتی ہے جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل درگا شاکیق بخاری سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کر لیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے وہ آپ لوگوں کو ملتی رہے منگا پیر رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار شریف کے بحرونی منظر پر یہ تین پرانے دور کی قبرے ہیں اور آگے کی طرف جو ٹوپیاں بنی ہوتی ہیں قبر کے اوپر اس کی یہ نشانی ہے کہ یہ مردوں کی قبرے ہیں اور خواتین کی جب قبرے ہوتی ہیں ان کے اوپر ٹوپیاں نہیں ہوتی یہ دیکھیں ٹوپیاں بنی ہوئی ہیں اوپر کی طرف پرانے دور کی تو یہ پرانے دور کے قبرے ہیں اور سامنے گمبت نظر آ رہا ہے منگا پیر حسن بابا رحمت اللہ تعالیٰ سبحان اللہ حافظ حسن المعروف سخی سلطان منگا پیر رحمت اللہ تعالیٰ جو کہ قدیمی دور کے بزرگ گزرے ہیں اور یہ کھواں ہیں ہم آپ کو اندرونی حصے کی بھی زیارت کروائیں گے یہ مگرمچ ہے آپ کے طلاب کا ہم آپ کو مزار شریف کے اندرونی حصے کی بھی زیارت کروائیں گے اور چشمہ بھی دکھائیں گے اس جگہ دو بزرگان دین جو ہیں وہ یہاں آئے ہیں اور بڑے بڑے آلہ رتبے والے یہ چشمہ ہے یہاں پر گرم پانی چشمے سے نکلتا ہے لوگ یہاں نہاتے ہیں بڑی سی بڑی بیماریاں جلد کی یہاں پر دور ہوتی ہیں اوپر کی طرف پہاڑ کے اوپر کی طرف آپ کا مزار ہے اور سیم بالکل نیچے کی طرف بیک سائٹ پر فرنٹ سائٹ پر یہ چشمہ ہے لوگ یہاں پر آتے ہیں پانی لے کر بھی جاتے ہیں پیتے بھی ہیں میٹھا پانی ہے اور نہاتے بھی ہیں یہ اوپر کی طرف جو ہے وہ مزار بنا ہوا ہے اور نیچے جو ہے وہ چشمہ جاری ہے یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے اللہ کی عطا سے جو ہے اور یہ اندرونی مزار کا منظر ہے یہاں پر دو بڑے بڑے بزرگان دین آئے ہیں اور انہوں نے آ کر یہاں چلہ کشی کری جن میں بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ لے تھوڑا سا فاصلے پر گرم چشمہ ہے وہاں پر بھی لوگ نہاتے ہیں گرم چشمے میں وہاں پر بابا فرید کا بھی چلہ ہے اور لال شاباس کلندر رحمت اللہ تعالیٰ لے کا بھی چلہ ہے یہ پرانے دور کا مزار ہے پرانے دور کے بزرگ ہیں یہاں پر کچھ نہ تھا اور یہاں پر بزرگان دین آئے لال شاباس کلندر رحمت اللہ تعالیٰ لے کی یہاں پر تشریف آوری ہوئی یہاں پر آنا مبارک ہوا بابا فرید کا اور منگا پی رحمت اللہ تعالیٰ لے نے یہاں پر قیام کیا دین اسلام پھیلایا اور یہی راستہ بلاول شاہ نورانی برحمت اللہ تعالی کے مزار شریف کی طرف جاتا ہے ممکن ہے کہ لال شباز کلندر رحمت اللہ تعالی اور بابا فرید نے بھی نورانی بابا پر حاضری دی ہو اور فیض حاصل کیا ہو کیونکہ بلاول شاہ نورانی سخی بلاول شاہ نورانی بہت بڑے عالی رتبے والے بزرگ ہیں سبحان اللہ دیدار کر لیجئے منگا پیر رحمت اللہ تعالی سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کی یہ شان ہے کہ آپ کے دربار پر جو نیچے کی طرف طالب ہے مگرمچ وہاں حملہ نہیں کرتے اور لوگ کھانا کھلاتے ہیں ان کو گوشت کھلاتے ہیں جو کھلانے والے لوگ ہیں وہ مگرمچ کے اوپر سے جاتے ہیں ایک مگرمچ کے اوپر سے بھی دوسرا کے مگرمچ کے اوپر سے لیکن انہیں کوئی خطرہ نہیں ہوتا حالانکہ مگرمچ بہت خطرناک ہوتے ہیں آپ کا نام مبارک حضرت حافظ حاجی حسن المعروف سخی سلطان منگا پر رحمت اللہ تعالی پورا نام ہے اور آپ جو ہے بڑے رتبے والے بزرگ گزرے ہیں آپ کے دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا جھولیاں بھر کر لوگ جاتے ہیں اور جیسی بھی بیماریاں ہو مشکلات ہو جادو کا مسئلہ ہو جسمانی بیماری ہو بےعولادی ہو کا مسئلہ ہو اور گھروں میں ناچاکیوں کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی خطرہ ہو تو ان بزرگان دین کے دربار پر آنے سے فیض ضرور ملتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتا ہے یہ اتنے سخی بزرگ ہیں اور اتنے عالی رتبے والے بزرگ ہیں اللہ کی خاص رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منگا پیر رحمت اللہ تعالیٰ سے نوازا سخی سلطان منگا پیر رحمت اللہ تعالیٰ کی دعاوں سے اللہ تعالیٰ بگڑیاں بنا دیتا ہے گرتوں کو اٹھا دیتا ہے یہ مسجد ہے مسجد کے ساتھ ہی آپ کا مزار شریف ہے مسجد بھی بہت خوبصورت ہے لوگ دور دور سے یہاں پر آتے ہیں اور آ کر یہاں قیام بھی کرتے ہیں شیدیوں کا یہاں پر میلہ ہوتا ہے شیدیوں کا الگ میلہ ہوتا ہے وہ یہاں آتے ہیں مگرمچ کو جو ہے وہ کھانا کھلاتے ہیں ہم آپ کو دوبارہ مگرمچ دکھائیں گے اور بہت سارے مگرمچ دکھائیں گے یہ دیکھئے مگرمچ اور یہ مگرمچ حملہ نہیں کرتے حالانکہ مگرمچ اتنی خطرناک چیز ہوتی ہے کہ وہ چیر پھار دیتی ہے بیل گائیں کو بھی وہ کھا جاتی ہے اور یہاں جو خادم ہیں جو ان کو کھانا کھلاتے ہیں وہ ان کے پھلکل پاس جا کے بلکہ ان کے اوپر سے کروس کر کے ٹپ کر دوسرے مگرمچ کو دیتے ہیں اور مگرمچ حملہ نہیں کرتے یہ قرامت نہیں تو اور کیا ہے ولی اللہ کی شان ہے یہ کہ یہاں کے مگرمچ بھی حملہ نہیں کرتے اور بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالی نے کراچی میں جو ہے وہ عبداللہ شاہ غازی بابا رحمت اللہ تعالیٰ سے نوازہ کراچی کے لوگوں کو اور سخی سلطان منگا پیر رحمت اللہ تعالیٰ سے نوازہ بڑے بڑے بزرگ ہیں بڑا عالی رتبہ ہے بابا فرید بھی یہاں آئے اور لال شاہ باز کلندر بھی یہاں آئے اور اسی راستے سے بہت سارے بزرگان دین نے بلاول شاہ نورانی رحمت اللہ تعالیٰ کے مدار شریف میں حاضری دی سبحان اللہ یہاں سے آپ کے مدار سے تھوڑے سے فاصلے پر آپ کے مدار پر بھی چشمہ بہتا ہے اور گرم چشمہ جو ہے وہ تھوڑا سے فاصلے پر ہے وہاں لال شاہ باز کلندر بابا رحمت اللہ تعالیٰ کا چلا ہے اور وہ بنی ہوئی یہ جگہ جہاں پر بابا لال شاہ باز کلندر رحمت اللہ تعالیٰ کا فیض ملتا ہے یہ پرانے دور کی قبریں ہیں اور یہ بلوچستان میں ایسی قبریں پائی جاتی ہیں اور کراچی میں چوکنڈی قبرستان میں بھی ایسی قبریں پائی جاتی ہیں یہ نشانی ہے کہ یہ جس اسٹائل سے بنی ہوئی ہے ایسی قبریں مکلی میں نہیں ہوتی مکلی کا الگ اسٹائل ہے یہ الگ ڈیزائن کی ہیں یہ بلوچستان سے بلوچستان میں ایسی قبریں پائی جاتی ہیں ممکن ہے کہ بلوچستان سے بہت سے لوگ بہت سے بزرگان دین اور بہت سے کافلیں جو ہیں وہ یہاں پر کراچی سے ہوتے ہوئے سندھ آئے اور یہ چشمہ ہے سبحان اللہ کیا شان ہے اور یہ مدار ہے آپ زیارت کر رہے ہیں اللہ والوں کی شان نرالی ہے اس دربار میں ضرور آئے گا مگرمچ بھی دیکھئے گا بڑے بڑے مگرمچ ہیں اور یہاں پر بیمار لوگ جو ہیں وہ نہاتے ہیں اس پانی سے تو آپ یہاں پر آکے پانی بھی ضرور پیجئے گا اور جنہیں جلد کی بیماری ہو وہ بھی یہاں ضرور آئے گا انشاءاللہ عزوجل فیض ملے گا اور آپ کے سامنے مگرمچ کو کھانا کھلایا جائے گا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ مگرمچ ان پر حملہ نہیں کرتے یہ شان ہے بابا فرید شکرگنج رحمت اللہ تعالیٰ کے پیارے منگا پیر رحمت اللہ تعالیٰ کی سبحان اللہ امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارا یوٹیوب چینل درگا شاکی بخاری سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا اجازت چاہوں گا صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد السلام علیکم